اسلام علیکم فرینڈز اگری کلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فروغ اجاز اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے ایک سپیل جو ہے وہ سولہ اپریل سے شروع ہوا تھا جو کہ اکیس اپریل تک جاری رہا ہے اور اس دوران جو ہے ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشیں ہوئی ہیں بلوچستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ سہرابی صورتحال پیدا ہوئی خیبر پختون صاحب نے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ نقص سانات ہوئے بارشوں کے باعث تو اب ایک اور سپیل جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور مکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ مغربی ہواوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چوبیس اپریل سے جو ہے وہ ملک میں داخل ہونے جا رہا ہے اور اس کے تحت انتیس اپریل تک بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ ملک کے مختلف حصوں میں جاری رہے گا اس سپیل میں بھی جو ہے وہ چاروں صوبوں بشمول خیبر پختونخواہ پنجاب سندھ اور بلوچستان چاروں صوبوں میں جو ہے وہ بارشیں ہوں گی اور اس کے علاو پاس سلاوی صورتحال پیدا ہونے کے حوالے سے بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی کی گئی ہے تو تمام تر صوبہ وائز آپ کو بتائیں گے کہ اس دوران کہاں کہاں بارشیں ہونے جا رہی ہیں چوبیس اپریل سے بارشوں کا یہ سلسلہ شروع ہوگا جو کہ انتیس اپریل تک جاری رہے گا تو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ چوبیس سے ستائیس اپریل تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ خیبر پختونخواہ میں پچیس سے انتیس اپریل تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ پہاڑوں پر بارباری بھی ہوگی اس کے ساتھ ہی ساتھ گلگت بلدستان کے حوالے سے محکمہ موسمیاتیں یہ بتایا ہے کہ چھپیس سے انتیس اپریل تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ پہاڑوں پر بارباری ہوگی پنجاب اور اسلام آباد کے حوالے سے بات کی جائے تو پنجاب اور اسلام آباد میں چھپیس سے انتیس اپریل تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ سند سندھ کے حوالے سے بات کی جائے تو سندھ میں پچیس سے چھبیس اپریل تک جو ہے وہ بارشیں ہوں گی اب صوبہ وائز بات کر لیتے ہیں کہ صوبہ میں کن کن شہروں میں جو بارشیں ہیں وہ ہوں گی تو سب سے پہلے بلوچستان کے حوالے سے بات کر لیتے تو بلوچستان کے حوالے سے میکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں نوشکی پشین ہرنائی جوب بارخان گوادر کیچ اواران چاغی خاران کلات مستونگ جہل مقسی، نصیر آباد، سبی، کولو، دیرہ بکٹی، لورا لائی، کلا سہف اللہ، کلا عبداللہ، کوئٹہ، زیارت، شیرانی اور موسا خیل میں چوبیس اپریل کی رات سے ستائیس اپریل کی سوہ تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور کچھ علاقوں میں جو بارشوں کے ہیوی سپیل ہیں ان کے حوالے سے میکمہ موسمیات نے بلوچستان میں پیش گوئی کی ہے اب بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخواہ کے حوالے سے تو خیبر پختونخواہ کے حوالے سے میکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں چترال، دیر، سبات، ایپٹاباد، مانسیرہ، حریپور، کوہستان، شانگلہ، بنیر، مالاکنڈ، وزیرستان، لکی مرورد، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، باجوڑ، محمد، کرک، خیبر، پشابر، چارسطہ، نوشہرہ، سوابی مردان اور قرم میں جو ہے وہ وقفے وقفے سے جو بارشوں کا سنسلہ ہے وہ پچیس اپریل کی راستے شروع ہوگا جو کہ انتیس اپریل تک جاری رہے گا اور میکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچیس سے انتیس اپریل کے دوران جو خیبر پختونخواہ کے پہاڑ ہیں وہاں پر بروباری کا بھی امکان ہے اب بات کر لیتے گلگت بلتستان اور کشمیر کے حوالے سے گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان میں دیامر اسطور غزر سکردو ہنزا گلگت گانچے شگر اور کشمیر میں چھبیس سے انتیس اپریل کے دوران جو ہے وہ بارشوں کا سنسلہ جاری رہے گا اس کے علاوہ کشمیر میں نیلم ویلی مظفر آباد راولہ کوٹ کچھ ہٹیاں باغ ہمیلی سدنوتی کوٹری بمبر میر پور میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سنسلہ چھبیس سے انتیس اپریل تک جاری رہے گا جبکہ اس دوران کچھ جگہ پر بارشوں کے ہیوی سپیل بھی ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں پنجاب اور اسلام آباد کے حوالے سے تو پنجاب اور اسلام آباد میں بلیک میں موصلیات کے یہ کہنا ہے کہ مری گلیات اسلام آباد راول پنڈی اٹک چکوال جیلم منڈی باؤتین گجرات گجرہ والا حافظہ باد سیالکورٹ نارووال لاہور قصور اوکاڑا فیصلہ بار ٹوبا ٹیک سنگ جھنگ خشاب سرگودہ میاں والی پاک پتن اور ساہی وال میں چھبیس سے انتیس اپریل کی صبح تک بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا جبکہ جنوبی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان راجنپورٹ بکھر لیہ ملتان پورٹ ادو مزفرگٹ رحیم یارخان ساتھکاباد خانپور بہاولپور اور بہاولنگر میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ چھبیس سے اٹھائیس اپریل تک جو ہے وہ جاری رہے گا جبکہ اس دوران کچھ علاقوں میں جو یالہ باری ہے اس کے حوالے سے بھی محکمہ موسمیات کی جانے سے پیش گوئی کی گئی ہے جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ چھبیس سے اٹھائیس اپریل کے دوران پنجاب اور اسلام آباد کے علاقوں میں کچھ جگہ پر بارشوں کے ہیوی سپیلز جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں سندھ کے حوالے سے بات کی جائے تو سندھ میں سکھر جائکمہ باد کشمور لڑکانہ دادو کمبر شہداد کوٹ جام شورو اور سانگڑ میں پچیس اپریل سے چھبیس اپریل تک بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا اب آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ ان بارشوں کے باعث کیا امپیکٹ جو ہے وہ ہونے والے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فلیش فلڈنگ کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جو بلوچستان کے جو ندی نالے ہیں جن میں نوشکی پشین ہرنائی یوب بارخان گوادر کیج اور اواران میں جو ندی نالے ہیں ان میں جو ہے وہ فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ سلابی صورتحال چھبیس اور ستائیس اپریل کو پیدا ہو سکتی ہے جبکہ دیر سواد چترال منسیرہ کوہستان اور کشمیر میں بھی ستائیس سے اٹھائیس اپریل کے دوران جو ندی نالے ہیں ان میں سلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے لینڈ سلائٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو لینڈ سلائٹ کے حوالے سے محکمہ موظفیات کا یہ کہنا ہے یہ اپر اپر پختونخواہ میں اپر خیبر پختونخواہ میں مری گلیات کشمیر اور گلگت بلدستان میں جو لینڈ سلائٹ کے واقعات ہیں وہ ستائیس سے انتیس اپریل کے دوران شدید بارشوں کے باعث ہو سکتے ہیں